تو سب سے پہلے سلوی کلچر سسٹم میں کو ڈیفائن کر دیں کہ جی آلیڈی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ لیکن پھر بھی آپ ریویو کر لیں کہ جی سلوی کلچر سسٹم کیا ہے تو یہ اس کی ڈیفنیشن ہے کہ سلوی کلچر operation by which the forest crops are planted, harvested and replaced by new crops constitute silviculture system. It is plain silviculture treatment which is applied to a forest crop throughout its life to get distinctive pump. اس کے بعد جو ہے جی اقارڈنگ to the methods of regeneration silviculture system of the polymine two type پر ہائی فارسٹ ہے اور کافی فارسٹ ہے تو یہ دونوں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہائی فارسٹ کون سے فارس ہے جو ان کا seedling origin ہوتا ہے جو سیڈلنگ سے سٹیلش ہو جاتے ہیں پھر کافی فارسٹ ہوا ہے جو کہ جن کا origin جو ہے وہ کافی ہے ٹھیک ہے The high forest system and کافی سسٹم are further classified on the basis of pattern of filling and mode of regeneration as well اگر آپ اس کے بارے میں مزید بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی مزید بھی classification جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ available ہے لیکن اس وقت آپ کو صرف یاد رکھنے کی ضرورے کیجی all the forest جتنی بھی یہ وہ یا ہائی فارسٹ ہے یا کافی سسٹم ہے ان کا origin یا seedling ہے یا seeds ہے یا جو ہے وہ کافی سورس ہے اب classification of silviculture سسٹم ہے تو silviculture سسٹم کو جو ہے وہ کس طرح ہم کرتے ہیں classification according to the method of carrying out the filling which remove the mature crop with view to obtain regeneration and type of crop produce یہ definition ہے اس لیے میں اس کو مزید جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آپ نے صرف اس میں regeneration پہ فوکس کرنا ہے کہ اس میں ہم نے regeneration کو کس طرح جو ہے وہ انشور کرنا ہے ٹھیک ہے each system produce a crop distinctive crop in the young age through though after some years left it is usually possible to treat the crop as either even age or in even age even age or uneven age جی ساری terminologies آپ لوگ پڑھ چکے دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے پھر چائیس آپ silviculture سسٹم ہے کہ آپ سلوی کلچر سسٹم کو کس طرح select کریں گے کون سے خواب کیلئے کون سا سسٹم جو ہے وہ select کریں گے تو یہ بھی مطلب ہے اس میں نئی کوئی چیز نہیں ہے یہ وہی پرانی ہے کہ آپ لوگوں نے منیجمنٹ میں پڑھا ہے اور اگر نہیں بھی پڑھا ہے تو آپ لوگ اس کو پڑھ لیں آپ کے پاس سلائیڈ ہیں بھی آپ اس کو پڑھ لیں پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ میں نے کلاس میں بھی پڑھا ہے اور آپ لوگوں نے منیجمنٹ میں پڑھے بھی ہیں جو ہمارا ایکچول مقصد ہے اس میں وہ ریجنریشن کو فوکس کرنا ہے لیکن چاہیساب سلوی کلچر سپیشیز بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں ریکھیں کہ چاہیساب سلوی کلچر سپیشیز وہ کس کو کہتے ہیں اور کس طرح ہم کرتے ہیں یعنی selection of the سلوی کلچر سسٹم سلوی کلچر سسٹم ہے جو سب سے مشہور اور سب سے امپارٹنٹ جو سلوی کلچر سسٹم ہے اس شلٹر ووڈ سسٹم ہے ٹھیک ہے شلٹر ووڈ سسٹم ہے اس شلوی کلچر سسٹم ہے جو کس میں ہے کہ ان کے دوسری نام ہے جو ان کو دی جاتے ہیں لیکن شلٹر ووڈ سسٹم میں کیا ہے کہ یہ زیادہ تر ہم لائٹ ڈیمانڈر یعنی چیٹ پائنٹس میں ہم اپلائی کرتے ہیں اور اس میں ہم جو اوور ووڈ ہیں وہ سکسیسیو فیلنگ میں ریموو کرتے ہیں اب اس میں فیلنگز ہوتی ہے تو اس میں تین چار قسم کی فیلنگز ہوتی ہے جس میں ایک پرپریٹری فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ نیچر ریجنریشن کو امپروو کرتے ہیں ٹھیک ہے پرپریٹری فیلنگ کے بارے میں انہوں نے یہ ڈیٹیل لکھی ہوئے کیجئے ہم پرپریٹری فیلنگ کس طرح کرتے ہیں پھر ریجنریشن فیلنگ ہے ریجنریشن فیلنگ میں ہم کس طرح کرتے ہیں کہ یہ ان کی ریجنریشن فیلنگ ہم کرتے ہیں پھر سیڈلنگ فیلنگ ہے تو یہ تین قسم کی فیلنگ ہے جونکہ ہم ٹری فیلنگ کس طرح کرتے ہیں اور ان ہیں اورمیں ایہی ان پرنسی ہے ہم کیا کرتے ہیں تین اور ہی تین کلنگ سے ہم ریجنریشن تھی جو ہے وہ named جو ہے ان پرپریٹی Nothing will be. تو پرپریٹی فیلنگ It is a filling made under the high deficient system with the aspect of creating condition favourable to seed production & natural regeneration the پراپریٹی فیتل اورumb the spinning operation ۔ تیج 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 کی مثال صورت Loc İhon جوال تین گية 3Ds جو ہے وہ dead dying and disease جو trees dead ہیں جو disease ہیں اور جو dying trees ہیں disease trees ہیں وہ اس کو ہم remove کرتے ہیں create gaps in the canopy اگر canopy ان کے کافی close canopy ہے تو اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں gap create create favorable condition on the forest floor یہ تیسرا ان کا مقصد دے regeneration filling میں یہ دوسری filling ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ a filling made with a view to inviting or assisting regeneration under the shelter root system it improves seedling filling secondary filling and final filling regeneration filling میں پھر کون سی filling شامل ہے یہ seedling شامل ہے اس میں this is the first stage of regeneration filling and the object is to make opening opening up the canopy all over the compartment اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ seedling filling پھر seedling filling کے بعد secondary filling ہے اور پھر secondary filling کے بعد پھر ہمارے پاس اس system میں final filling جو ہے وہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے here are two important considerations in this system selection of the trees to be retained selection of the trees to be retained جب آپ selection shelter root system apply کرتے ہیں تو اس میں کچھ trees ہم چھوڑ دیتے ہیں تقریباً کو یہ چھے سے آٹھ trees پر ایک ہم چھوڑ دیتے ہیں seed production کے لیے تو یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کون سیٹریز ہوں گے جس کو ہم چھوڑیں گے تو وہ کون سیٹریز ہوں گے وہ جینیٹیکلی سپیریئر trees ہوں گے the number of trees varies according to silviculture requirement of the species the shape the shade bearing species more seed trees اگر آپ system shade bearing species میں introduce کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر seed bearing کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو گیا اور light demanding species میں پھر ہم چھوڑ سے کم seed bearers یا trees چھوڑ دیتے ہیں for the same species opening is lighter in drier area than in most moist area اگر ایک ہی species اگر وہ ڈرائیر جگہ پہ ہے ان کا سائیڈ جو ہے وہ ڈرائیر ہے تو پھر ہم زیادہ for the same species opening is lighter in dry area than the یعنی opening جب ہم کرتے ہیں trees remove کرتے ہیں تو اس میں ڈرائی کیلئے ہم lighter کرتے ہیں اور مویسٹ کیلئے ہم توڑی سی زیادہ کرتے ہیں the number of seed bearers میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ number of seed bearer to be depend upon the seed requirement of the area amount of light to be admitted moisture condition conditions of the weed growth altitude and expected جو seed bearer جو trees آپ seed production کیلئے چھوڑتے ہیں تو یہ ان چیزوں پر depend کرے گا صحیح ہے یہ چیزیں جو ہے یہ اس پر depend کرے گا یعنی آپ کے ڈیسیجن تک یہ محدود ہے مطلب پھر یہ انہوں نے کچھ اگزامپل دی ہوئے کہ جب پائنس راگ بر جائی جو ہم کس طرح کس situation میں پہتے ہیں مطلب پائنس راگ بر جائی number of seed bearer تو 12 to 18 uncooler aspect 20 to 25 unwarmer aspect ٹھیک ہے اور پھر یہ ان کے درمیانی distance ہے کتنے distance پہ چھوڑیں گے پھر پائنس فیلشیانہ ہے تو یہ پر ہیکٹیر کی یہ بات کر رہے ٹھیک ہے سیڈرس دیودارہ ہے اور پھر پیسی ایس میں کیانہ ہے اور ہے بیس پنڈو ہے یہ پر ہیکٹیر seed bearers کی بات کرتے ہیں کہ seed bearers کتنی امان میں ہم چھوڑیں گے اسی shelter root system میں پھر ہمارے پاس secondary filling ہے اور secondary filling کے بعد پھر ہم جو ہے وہ final filling کرتے ہیں تو یہ سارا جو ہے وہ ہم shelter root system میں کس لیے کرتے ہیں یہ پھر ہم ریجنریشن کو بیسیکلی انکریج کرنے کی لیے چھوڑتے ہیں تو final filling ہمارے پاس جو ہے وہ secondary filling is defined as regeneration filling carried out between seedling filling and final filling in order to gradually remove the shelter and admit increasing flight to the regenerated crop ٹھیک ہے اور final filling it is defined as the rule of last shelter یعنی shelter root system میں آپ کہا کرتے ہیں ہم آپ ایک close کے نافی فارس میں چلے جاتے ہیں تو پہلے کے نافی کو توڑا سا open کرتے جس میں اس کی نیچے regeneration آ جاتے ہیں اب اس کے نافی کو آپ آہستہ آہستہ بھی ہے وہ increase کر جاتے ہیں یعنی trees اس میں مزید کٹتے رہتے ہیں تو اس میں وہ پھر secondary filling اور final filling آ جاتی ہیں اور finally آپ کے ساتھ جو canopy ہیں جو ground ہیں وہ بالکل expose ہو جاتی ہے جس پہ وہ seed گر جاتا ہے اور وہ آسانی سے germinate کرے گا لیکن اسی ground پہ آپ کے پاس آپ کی seed bearer جو ہے وہ already آپ نے چھوڑے ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس لیکچر کا کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کا اگر کوئی question ہے تو Essentially نہیں ہم 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 موسیقی